اور آئیے اب آپ کو دکھاتے ہیں کہ دلی کے انڈیا گیٹ پر کیسے لوگ لوگ ڈاؤن کو توڑ کر پکنک موڈ سے باہر نہیں نکل پائے ہیں زی میڈیا نمائدے وشال پانڈکی ریپورٹ جو کوٹ کی ڈیٹ ہے جنہوں سے ہمیں پیسے لینے دے لینے ہیں وہ کوٹ پہ آنی رہے ہمیں تو آنا پڑے گا اپنی تاریخ کے وجہ سے پٹیالہ سکوڑ سے آ رہا ہوں میں جروری تھا اس لئے بال لکھ لیا ہے نہیں تو ہم گھر سے بال نہیں لکھلے کل بھی موڈی جی کا ہم نے مانا اور سوہ ساتھ بجے سے لے کر رات نو بجے کے بعد ساتھ گھر سے بال لکھلے بچوں کے لئے تھوڑی پڑھولو موریتی راسان حسن کی لکھلنا تو پڑے گا نہیں لیکن یہ آپ کی ہماری سرکشہ جڑا سرکار نے ہلپ لائن نمبر دی ہوئی ہے آپ پر فون کر کے ساری چیزیں کر سکتے ہیں جتنا کم ہو اتنا گھر سے نکلنا چاہیے اس وقت لوگ ڈاؤن کا مطلب یہ ہی ہے سر جی تو بات سچ ہے کہ لوگ ڈاؤن کا مطلب یہ ہے پر کئی بار کئی پسٹیتی ایسی ہوتے ہیں کہ کوڑ جانا ہوتا ہے جب کوئی جروری کام سے نہیں تو ہمارے لئے تو جو اب آپ نکلیں گے گھر سے یا گھر میں رہیں گے اب تو ہم گھر پہ ہی رہے گے اپنا کام نمٹا لیا آپ کا لوگ ہوگا بہت دنیواری لوگوں سے اپیل ہے کہ اپنے اپنے گھروں میں رہے آپ لیکن آپ دیکھئے یہ انڈیا گیٹ کی تصویریں آپ گاڑی گنتے جائیے مطلب آپ کی یہ گنتی ختم نہیں ہوگی چند سیکنڈوں میں کتنی گاڑیاں یہاں سے گزر رہی ہیں لگاتار لوگ اپنے پرائیوٹ واہن کا استعمال کر کے موٹر سائیکل کا استعمال کر کے انڈیا گیٹ کی سرکل سے گزر رہے ہیں دلی میں جگہ جگہ گھوم رہے ہیں جا رہے ہیں یہ کہیں نہ کہیں اپنے آپ میں ایک سوال کھڑے کرتا ہے کہ آخر کار جنتا جو کی جنتا کرفیو کا سممان کرتی وہ لوگ ڈاؤن کے دن کیوں گھر سے باہر نکل رہی ہے یہ ہماری آپ کی سرکشہ سے جڑا ہوا سوال ہے لیکن اس کے باوجود بھی کچھ لوگ اس چیز کو سیریسلی نہیں لے رہے اور انہی کچھ لوگوں کی بجے سے اس مہاماری سے نپٹنے کے لیے جو قدم اٹھائے جا رہے ہیں اس میں کہیں نہ کہیں بادہائیں آ سکتی ہیں اس لئے زینیوز آپ سے اپیل کرتا ہے کہ آپ گھروں میں رہیے گھر سے باہر مت نکلیے لگ ڈاؤن کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ آپ کم سے کم اس مہاماری سے بچنے کے لیے اتنا یوگدان ضرور کریے اور حالی میں کینسرکار نے یہ نردیش دیئے ہیں راجیوں کی جو ان نیموں کا اُلنگھن کرتا ہے ان پر سخت سے سخت کاروائی کی جائے یعنی کہ اب اگر آپ گھر سے نکلیں گے بینا کسی کارن کے تو آپ کے اوپر کانونی کاروائی بھی ہو سکتی ہے